انہوں کی اہمیت کو نہیں پہچانا رمضان ہر سال آ رہا ہے رسمی طور سے آ رہا ہے رسمی طور سے چلا جا رہا ہے کسٹمری آ رہا ہے بس کسٹمری چلا جا رہا ہے اعتقاف کر رہے ہیں لیکن زندگی بدلتے نظر نہیں آ رہی رمضان شروع ہوا تو ماشاءاللہ چہرے کالے کالے نظر آنے لگے اور بڑھتے 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 رمضان کے آخر تک تو کبھی کبھی جو بچارے صحاب تھے لوگ بڑھ رہے آپ کے چھوٹے بھائیں میرے سے ملتے تھے بلتا نہیں چھوٹے بھائیں نمائش ہوں اچھا تھا آپ یہ ہے کہ ماشاءاللہ چہرہ ایسا ہوگا کہ میں تو بیشانی نہیں نہیں سکا آپ ہے اور اس کے بعد عید کے دن مل گئے تو پھر وہ بلتا آپ کے بڑے بھائیں ملتے بلتا نہیں بڑے بھائیں نمائش تھا وہ بھی ارے آپ کی ڈاڑی کہاں گئے نہیں وہ رمضان تھا نا ہو گئے رمضان تو اگر رمضان آپ میں اتنی بھی تبدری نہ پائے کہ آپ نے ایک مہین ڈاڑی رکھ کر کار دی تو میں نہیں سمجھتا اس رمضان کو کوئی فائدہ ہوا اور ہم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کے مستحق ہوئے جو آپ نے بدعا دی تھی اور کہا تھا لانتو حلاکتو خرابیو بربادیو ویل ہو جہنم ہو شخص کے لئے جس کو رمضان ملے اور رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے ہم رمضان کے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بارہ مہینوں کا رب ہے رمضان کے رب کی مہین جو عبادت کرتے ہیں داڑی باڑی صاحب نمازے چالے اور اس کے بعد پھر ایک چاند دکھا جس کو میں عبادت دکھا تو دنیا ہی بدل گئی اور ایک چاند دکھا پھر دنیا بدل گئی ابھی چاند دکھیں گا ایک تو مزید پورنے والی نہیں ہے پھر ایک چاند دیکھیں گا مہینے بھر کے بعد پھر مزیدے دیکھ کر افسوس ہوئے گا کہاں گئے لوگ سب مزیدے بھی پکاریں گی کہاں گئے وہ لوگ یا گمشدہ کی تلاش کہاں گئے وہ لوگ یہ اتنا آتے تھے میرے اندر بھر گئی تھی راستے بن کرنا پڑ رہے تھے ہے نا ایسا نہ ہوں ایک چاند دیکھے زندگی میں تبدیلی آئی تو یہ تبدیلی اگلے چاند تک چلیں گی پھر رمضان آیا جو کمی تھی رمضان ہم کو اچھا اور ہائی گریڈ انسان مناتے جا رہا ہے ایک ایمان کے درجوں میں بلند 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 کرتا جا رہا ہے نیکیوں میں بلند کر رہا ہے اور گناہوں کے معاملے میں ہمیں پیچھے لاتے جا رہا ہے لیکن ہر رمضان آ رہا ہے ٹریننگ تو ہو رہی فائدہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی چیز سکھانے کے لئے ٹریننگ سکول میں دالا جائے تیس دن تو آپ بہت اچھا کام کریں اور جیسی پاس وہاں ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کو یہ گندی عادت تھی کہ جب پیشاپ کرتا تو سونگتا تو ایک بار کیا ہوا ایک سوار جارہ دوسرا سوار بھی ساتھ تھا اس نے کہا تیرے گھوڑے کو کیا پراؤلم ہے وہ کہا ہے بہت غلیز گھوڑا ہے ہر بار پیشاپ کرتا ہے تو سونگ نہیں کی عادت ہے اس گھوڑے سوار نے جو بہت سخت خسم کرتا کہا تم اترو گھوڑے بے سے میں بتاتا اس کو اب وہ سخت خسم کا گھوڑ سوار تھا گھوڑا جیسی پیشاپ کرتا سونگتا ایسا مارتا اس کو کہ گھوڑے نے سمجھ گیا پیشاپ کرتا سونگنا نہیں تو وہ ایسی سیدھا چلتا رہا گھوڑ سوار بہت سخت تھا گھوڑا لر گیا چلتے رہا بہت دور تک چلا تو اب وہ جو گھوڑ سوار بیٹھا تھا اس نے بازوالے سے کہا اب تمہارا گھوڑا لے لو ماشاءاللہ اس کا عادت ہو گئی اب یہ پیشاپ کرتا سونگتا نہیں جیسی یہ سوار اتر کے اپنے گھوڑے پر گیا اور پرانا سوار جس کا گھوڑا تھا اس پر بیٹھا گھوڑا پھر بھاگنے لگا واپس اور پوری جگہ جا جا پیشاپ کیا سونگنے لگا پر جا کر تو وہ ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ رمضان آیا تو جھوٹ بن تکبر بن چوری چکاری بن گالی گلوج بن غیبت بن پڑیا بن تمباقو بن چھےڑ چھاڑ بن سب بن اور رمضان گزرا ایک مہینے کی کسر نکالنے کا اپنے کتاب پوری روز دو پڑیا کھاتا چار کھاؤں گا چونکہ ون من تو پورا ون من کا نکالوں گا ایسا ہو جائیں گا تو وہی گھوڑے کی مثال ہوں گی جو سیدھا چلتا رہا جب تو گھوڑ سوار سکتا جیسی گھوڑ سوار نرم آیا تو پھر پورے پیشاپ سونگنے بھاگا واپس تو ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ چھوڑ کے نکال گئے پھر بھاگو گناہ کی طرف ٹھیک ہے